بسم اللہ الرحمن الرحیم عفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب صفت القیامہ یا بنابر بعض نسخجات ابواب الرقائق کے ایک اور باب باب ملفق رو اخشا علیکم کے ساتھ اللہ جلل شانہو کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلوائے کرام آج ہمارا سبق نمبر دو سو بارہ ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب و بہی قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ عن معمر و یونس عن الظہریے انعروت ابن الزبیر اخبرہوں ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے سوید بن نصر نے روایت کی عبداللہ سے عبداللہ نے روایت کی معمر سے معمر اور یونس سے بھی معمر اور یونس نے روایت کی زہری سے انہوں نے کہا کہ عروہ ابن الزبیر نے ان کو خبر دی انہوں نے مصور ابن مخرمہ اخبرہوں کہ مصور ابن مخرمہ نے ان کو خبر دی یعنی عروہ کو خبر دی مصور ابن مخرمہ نے انہ عمر ابن عوف و ہوا خلیف بنی عامر ابن لوئین و کانا شہدہ بدراً معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہوں کہ حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بن عامر ابن لوئین کے حلیف اور اتحادی تھے اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے گویا کہ یہ بدری صحابی تھے تو انہوں نے حضرت مصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو وصول کرنے کے لئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بیجا پس وہ بہرین سے مال لے کر آئے فَسَمِعَتِ الْأَنصَارُ بِقُدُومِ عَبِي عُبَيْدَةِ فَوَافَوْ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کہ آمد کے بارے میں سنا تو وہ فجر کی نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک آگئے فَلَمَّا صَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انس وَرَفَ فَتَعَرَّذُوا لَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکرائے سمہ قال پھر ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کو خبر پہنچی ہے میرا گمان ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کسی چیز کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں قالوا اجل یا رسول اللہ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے قال فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس خوشحبری سن لو اور اس چیز کی امید باندھو جو تمہیں خوش کر دے یعنی واقعی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم مال لے کر آئے ہیں اور میں تقسیم بھی کروں گا تمہارے درمیان مغراب علیہ السلام نے فرمایا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ اللہ کی قسم میں تم پر فقر اور مختاجگی سے نہیں درتا ولیکن اخشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تُوصَتَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر پیلا دی گئی فَتَنَا فَسُوْحَا كَمَا تَنَا فَسُوْحَا فَتُحْلِكَكُمْ كَمَا اَحْلَكَتْهُمْ پس تم دنیا کے مال کے بارے میں تم میں منافست پیدا ہو جائے جس طرح پہلے والوں میں منافست پیدا ہوئی پس وہ دنیا تم کو تباہ کر دے گی جس طرح اس نے پہلے والوں کو تباہ کر دیا حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحِحٌ یہ حدیث حسن صحیح ہیں جی عزیز طلبائی کرام اس باب سے ہمیں جو معلوم ہوا تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں منافست دنیا میں مقابلہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جس طجو یہ تباہ کن ہے یعنی انسان اگر دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگ جائے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں تو دنیاوی معاملات میں یہ تباہ کن ہے البتہ دینی معاملات میں یہ مستحسن ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَةَنَا فَسِلْمُتَنَا فِسُونَ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں حرص کرنی جاہیے اور وہ منافست وہ مستحسن ہے وہ اچھی چیز ہے وہ اس میں حرص کرنا چاہیے اس میں مزید مقابلے کی حمت اور کوشش کرنی جاہیے کہ یہ اگر دن میں بیس رکعت نپل پڑتا ہے میں چالیس کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ سال میں چار مہینے روزے رکھتا ہے میں چھ مہینے کیوں نہیں رکھ سکتا یہ قرآن کریم کی تلاوت دن میں پانچ پارے کرتا ہے میں دس کیوں نہیں کر سکتا یہ اللہ کا ذکر اتنا گھنٹوں گھنٹوں کرتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا تو ان چیزوں میں منافست ان چیزوں میں مقابلہ یہ مستحسن ہے بجائے اس کے کہ انسان دنیا کی پانی چیزوں میں منافست کرے دنیا کی پانی چیزوں میں مقابلہ کرے اس میں کمپیٹیشن بنائے لہٰذا ضرورت کے بقدر کمانا اس میں یاد رکھیے گا کوئی ممانعات نہیں ہیں وہ ضروری ہے لازمی ہے لیکن منافست یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہپیر بھی آپ کے رہے نہیں میں نے فلا سے زیادہ ہونا ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے مجھے بھی اتنا اتنا کمانا ہے اتنی جیداد بنانی ہے اتنا بینک بیلنس بنانا ہے تو یہ چیز پھر تباہ کن ہے کیونکہ پھر انسان ایک ایسے راستے پر بس چل پڑتا ہے کہ پھر وہاں پر کوئی یوٹرن ہوتا ہی نہیں ہے بس آخرت کوئی بھول ہی جاتا ہے اور اس کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے دنیا کا مقابلہ مال ہوتا ہے اور دنیاوی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو بس اس کے سامنے ہی رہتی ہے باقی یہ ہر چیز کو اپنے رب کو اس کے احکامات کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعاوت کو قرآن کو شریعت کو یہ بول ہی جاتا ہے تو یہ منافست اس اعتبار سے تباہ کن ہے بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب و بہی قال حدثنا سوید قال حدثنا عبداللہ عن یونس عن الزہری عن عروت ابن الزبیر و ابن المسیب ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہو قال ہمیں روایت کی سوید نے انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروع ابن زبیر سے اور ابن المسیب سے انہوں نے فرمایا کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی ثم سألتو فاعطانی ثم سألتو فاعطانی ثم قال حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتا کیا پھر میں نے مانگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعیت فرمایا تیسری مرتبہ پھر مانگا آپ علیہ السلام نے پھر انعیت فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا یا حکیمو انہاد المال خضرتن حلوتن فمن اخدہو بسحاوت نفسن بورک لہو فی ہیں اے حکیم یہ بے شک یہ مال سرسبز اور شیری ہیں خضرتن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرسبز فرمایا تو جانوروں کے اعتبار سے کہ یہ ان کے لئے مرغوب ہے سبززار میں وہ زیادہ مرغوبیت رکھتے ہیں حلوتن شیرینی تو شیرینی میں انسان زیادہ مرغوب رغبت رکھتے ہیں فمن اخدہو بسحاوت نفسن بورک لہو فی ہیں پس جو شخص دریادلی سے مال لیتا ہے تو اس کے لئے اس میں برکت فرمائی دی جاتی ہے ومن اخدہو بی اشراف نفسن لم یبارک لہو فی ہیں اور جو شخص نفس کے جانکنے کے ساتھ مال لیتا ہے تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں فرمائی جاتی وکانک اللذی یأکلو ولا یشبعو اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کاتا توہم مگر شکم سیر نہیں ہوتا والید العلی خیر من الید السفلہ اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے فقال حکیم حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ میں نے عرص کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لا ارضع احدا بعدک شیئن حتی افارق الدنیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے آپ کو برحق بیجا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بیجا ہے میں آپ کے بعد کسی کا مال نہیں گٹاؤں گا تاں کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں یعنی مطلب یہ تھا کہ مرنے تک میں کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُوا حَكِيمًا إِلَى الْعَطَائِ فَيَعْبَا اَن يَقْبَلَهُمْ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو بارہا بلایا ان کو بلاتے تاکہ ان کو کچھ وزیفہ دے عطیہ کرے پس وہ قبول کرنے سے انکار کرتے تھے سُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيَعْطِيَهُ فَأَبَا اَيَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے تاکہ وہ ان کو ان کا وزیفہ دے مگر حضرت حکیم رضی اللہ عنہ انکار فرما دیتے فَقَالَ عُمَرُ اِنِّي اُشْحِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ حَلَى حَكِيمٍ اَنِّي اُعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَ الْفَيْءِ فَيَعْبَا اَيَّحُزَهُ فَلَمْ يَرْضَ حَكِيمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمانوں میں آپ لوگوں کو حکیم کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے ان کا وہ حق پیش کیا جو مالفے میں ہیں پس انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا پس حکیم رضی اللہ عنہ اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں عرض یہ ہے کہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے کوئی بھی چیز نہیں لی حتی توفیا یہاں تک کہ یہ وفات ہوئے حضا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلبائے کرام پہلی بات تو حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار مال مانگا سوال کیا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِنْ یہی مال نفس کا جانکنا ہے جو ہم نے ترجمہ کیا یہی مطلب ہے اس کا کہ بار بار انسان اس کی امید رکھے اور جو بھی مال حاصل کرتا ہے تو اس کا وہ دل ہی نہیں برتا چاہتا ہے کہ مزید آجائے مزید آجائے اور دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمائی کہ دیکھئے کمال یہ نہیں ہے بلکہ کمال وَلْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَابِ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ کیونکہ دینے والا اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ وہ نیچے ہوتا ہے تو اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے مطلب آپ علیہ السلام نے ان کو یہ بات ان الفاظ کے ساتھ سمجھائی کہ آدمی کی خوبی مانگنا نہیں ہے بلکہ اوروں کو دینا ہے اور اسی کے لئے فرمایا وَلْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَابِ کہ اوپر کا ہاتھ وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سیکھ لیتے اور یاد کر لیتے مرتے دم تک اس سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہتے کہ زمین آسمان کے ساتھ مل جائے کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کیوں ادھر کیوں نہ ہو جائے پھر ان کو کوئی بھی اپنی بات سے نہیں ہٹا سکتا تھا چنانچہ حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ کو عضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں باہر ہاں بلاتے رہے مگر یہ اپنا حق مال غنیمت میں سے مال فیمے سے لینے سے انکار کرتے تھے عضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے تاکہ ان کو ان کا حق دے سکے وزیفہ ان کو مل سکے یہ اس سے انکار کرتے تھے تو عضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر مسلمانوں کے اس بات کے اوپر گواہ بناتے کہ دیکھئے میں نے ان کے سامنے ان کا وزیفہ پیش کیا مگر یہ خود لینے سے انکاری ہے تو عرض آخر دم تک مرتے دم تک اس بات پر قائم رہے کہ جو وعدہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کے بعد پھر اپنی بات سے یہ پھرے نہیں اور اس پر ہمیشہ ڈٹے رہے بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف باب الو بہی قال حبد صلی اللہ علیہ وسلم عن حمید بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن عوف قال ہمیں روایت کی قطعبہ نے انہوں نے ابو صفوان سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے حمید ابن عبد الرحمن سے انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ابتلینا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرائے فصبرنا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدحالی سے آزمائے گئے فصبرنا پس ہم نے صبر کیا یعنی گویا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہوئے سم مبتلینا بعدہو بسرائے فلم نصبر پھر اس کے بعد ہم خوشحالی سے آزمائے گئے تو ہم ثابت قدم نہ رہ سکے ہم نے صبر نہیں کیا حاضر حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے جی عزیز طلبائی کرام انسان کا امتحان یہ خوشحالی میں بھی ہوتا ہے اور بدحالی میں بھی ہوتا ہے دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں جو امیر کی طرف بھی متوجہ ہے اور غریب کی طرف بھی متوجہ ہے تو امیر بن کر امیر ان احکامات کی کتنا وہ اس پر عمل کرتا ہے کتنی اطاعت کرتا ہے کتنا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ایک غریب کتنے اللہ کے احکامات اور حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے وہ بدحالی والا امتحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آسان تھا جبکہ یہ والا امتحان یہ بہت مشکل اس میں ہم ثابت قدم نہ رہ سکے جب دنیا ہمارے اوپر ہر طرح سے کل کر ہمارے اوپر آنا امٹ کر آنا شروع ہو گئی جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ